یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا اپنا گریٹیچون اپنی شکر گزاری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کی ان تمام انٹیٹیز کی جس کی بدولت یہ پروسس جو ہے یہ آج شروع ہوا ہے پہلا فیض اس کا ایک مرحلے تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے چلے گا اس میں حکومت جس نے پیسہ الوکیٹ کیا شہرام صاحب بیٹھے ہیں منیسٹر تھے اس کے علاوہ میرے بورڈ کے ہمارے بورڈ کے میرے جو میمبرز تھے اتنے سارے لوگوں نے اس میں ٹائم دیا ہماری ساری لیڈرشپ گزشتہ ہسپیل ڈیریکٹرز میڈیکل ڈیریکٹرز دینز ان تمام لوگوں نے مل کے اپنا کام کیا اور آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ڈاکٹس آپ کو دیکھ کے جو چیئرمن بورڈ ہیں جب ہم یہاں آئے تھے بطور بورڈ تو یہ اس وقت میڈیکل ڈیریکٹر ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے تو یہ گزشتہ سے پیوستہ ایک عمل چلتا ہے اس کو ہم نے بیلڈ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ معلوم ہے بات لیکن میں شاید دورانا چاہتا ہوں کہ ایک چلتے ایک نیا ہسپتال ایک چیز ہوتی ہے ایک چلتے ہسپتال میں جہاں یہاں سووج تھا اور برے حالات تھے اس میں اس جگہ کو ریویمپ کرنا کچھ ٹیئٹرز بند کرنا اس کو ایک جگہ موف کرنا دوسری چیز کو تیسری جگہ دیکھ کے جانا یعنی یہ جو آرگنائزیشن اور کورڈینیشن تھی لوجسٹکس تھی یہ ایک انتہائی بڑا چیلنج تھا اور میں انتہائی جیسے کہتے ہیں اپنے دل سے شاباش اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام خیبر ٹیچنگ ہاسپل کی ٹیم کو جس نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ ایک چلتے ہسپتال کے اندر اس رفارم کے پروسس میں لے گیا ہے اور رفارم کا مطلب صرف یہ بیلڈنگ یہ صفائی نہیں بہت امپورٹن چیز ہے لیکن جیسے کہ ہمارا سسٹم اب انشاءاللہ چل پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایم ٹی آئی کا مقصد یہ تھا کہ ہسپتال چلیں اس طرح سے جس طرح کے دنیا کے بہترین ہسپتال چلتے ہیں لیکن ان میں خدمت ہر کسی کی ہو سو عام اور غریب آدمی جو ہے وہ جب آئے تو اس کو یہ نہ لگے کہ جس جگہ اس کی خدمت ہو رہی ہے اس کی شکر و صورت کچھ ویسی ہے جس طرح کہ آپ نے اس طرح تصویر دیکھی اس طرح پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس جگہ کے لیے اور اس موقع کے لیے وقت نکالا میں نہیں سمجھتا کہ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کتنا ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھی جو ہیں جنہوں نے کام کیا ان کو کتنی حوصلہ افضائی ہوگی آپ کی اس آمد سے بہت شکریہ ناظرین معاون خصوصی زہر دکٹر فیصل سلطان خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے نئے بلوک کی تتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تعمیر خوش آئند ہے پرانے ہسپتال کو نئے خطور پر استوار کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل تھا جسے بہت آسان طریقے سے سر انجام دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائیم میں آج خیبر ٹیچنگ ہسپتال سارے سٹاف کو اور آپ کو بھی دکٹر فیصل کیونکہ آپ نے اس میں جو ریفارم پروسس شروع کیا تھا آپ کو بھی تعمور آپ کو اور شرام جو آپ پہلے ہیلپ منسٹر تھے آپ سب کو سب کو مبارک آج دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ ایک تو جب ہسپتال کے اندر اس کی جو بیسمنٹ کے اندر میں گھسا تو ایک نظر آیا کہ صرف ایک روٹین کا کام نہیں بلکہ ایک ایک جنون سے کام کیا گیا ہے ایک پیشن سے کام کیا گیا ہے وہ نظر آ جاتا ہے ایک ہسپتال جس کا اندر صفائی ہو جس کی اپیرنس اچھی ہو وہ بلڈنگ تو ایک ایسپیکٹ ہے ہسپتال کا لیکن یہ یاد رکھے کہ جو لوگ اس بلڈنگ میں جان ڈالتے ہیں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ان کے پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے جب وہ ایک اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں صفائی دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہسپتال اچھے لوگوں کو اٹریک کرتا ہے اچھے ڈاکٹرز کو اور میڈیکل ورکرز کو اٹریک کرتا ہے جب وہ ایک اچھی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں ہماری کامیابی شاکتہارم میں سب سے بڑی یہ تھی کیونکہ وہ ایک سپیشلسٹ کینسر ہاسپیل تھا سپیشلسٹ کینسر ہاسپیل میں سپیشلسٹ کو زیادہ تر ملک سے باہر سے اٹریک کرنا پڑا تھا تو ملک سے اندر تو پھر بھی آپ لوگوں کو اٹریک کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو اور نیرسز کو لیکن جب آپ باہر سے اٹریک کرتے ہیں تو آپ کو وہ ان کو فسیلٹی دینی پڑتی ہے جن کی ان کو عادت ہوتی ہے باہر تو وہ جب دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپیل میں زیادہ تر حال ہے تو وہ پھر زیادہ تر میں نے کئی دفعہ دیکھا لوگ جذبے سے آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے لیکن جب وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے تھے تو شوقت حانم میں ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ پہلے انوائرمنٹ کریئٹ کریں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جو سپیشلسٹ ہیں ان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے تو وہ تو اگر آپ نے وہ ان کو فسیلٹیز نہ دی وہ نہیں آئیں گے تو ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ان کو انوائرمنٹ دی جو سسٹمز دیئے جو صفائی دی شوقت حانم میں اس کی وجہ سے ہمارے پاس آٹسٹینڈنگ دنیا سے ڈاکٹرز آئے پاکستانی آئے لیکن باہر سے آئے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ آپ میں یہ ضرور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ شوقت حانم جو ابھی ہمارا سیٹیفیکیشن ہوئی ہے ایک باہر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل وہ ہسپنلز کو گریڈ کرتا ہے ان کو سیٹیفائی کرتا ہے تو جو بھی لیٹس ہماری سیٹیفیکیشن ہوئی ہے شوقت حانم لاہور کی اس میں دنیا میں جو پچاس ٹاپ ہسپٹلز ہیں اس لیٹسٹ جو انہوں نے کرائٹیرین سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق شوقت حانم ان دنیا میں پچاس ہسپٹلز میں سے ہیں جو کہ بہت بڑی اچھیفنٹ ہے اب تیمور آپ کے بڑا زبردست پریزنٹیشن کی لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں آپ جب پریزنٹیشن کر رہے ہوتا ہے نا مسجد آپ جب بول رہا ہوتے ہیں تو نوے فیصد لوگ آپ کو سن رہا ہوتے ہیں جیسی آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ ڈروپ کر کے دس پسٹ رہ جاتے ہیں یعنی وہ بچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں میں امیجن کر رہا ہوں وہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑا انجوئی کر رہے ہیں ایک دم آپ انگریزی میں گئے دن نوے فیصد آپ نے ان کو بلانک آؤٹ کر دیا سنسر کر دیا تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی جب آپ فیصلہ کر لیں یا تو آپ اوپر سے پانچ دس پسٹ سے بات کر دیا تو انگریزی میں بولیں لیکن اگر آپ نے لوگوں سے بات کر رہی ہے عوام سے جو کہ یہ ہے یہ وہ ہسپیٹل ہے جو ایک گورنمنٹ ہسپیٹل ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے جو آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ کتنی بڑی ہے آپ کی اچھیومنٹ ہے اور یہ بائی دوئے سرف اس ہسپیٹل کی نہیں یہ جو آپ نے اپنی پختوخوا کی پچھلے پانچ سات سال میں اچھیومنٹس دکھائی ہیں یہ بڑی آوٹسٹیلنگ اچھیومنٹ ہے میں نے نہیں پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اسی طرح کانسٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہیلتھ کیر دینے کا اور اپگریڈ کرنے کا لیمٹڈ بجٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ جب اتنا زیادہ پیسہ کر لوگ کی قصوں میں دینے میں چلا جائے تو بڑا کم پیسہ بات جاتا ہے ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنے میں اور تعلیم میں اور جو ضروری چیز ہیں اس لوگوں کے لئے تو اس میں اس کے ہوتے ہوئے میں بالکل آپ کو محمود خان آپ کو بھی اور اس سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی میں سب کو ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اصل کام گورنمنٹ کا لوگوں کی خدمت کرنا ہے باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ایک انسانیت ہوتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو اور یہ اتنا بڑا کام کی ہے میں تو آپ صبح بھی آپ کی تاریف کی لیکن آپ پھر کرتا ہوں کہ پہلا صبح بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دیئے وہ ہیلتھ کارٹ دے کے ہیلتھ انشورنس دے کے یہ آپ کو نہیں پتا کی کتنا بڑا آپ نے کام کیا آپ نے کہا ہے تحمول کا نا کہ صبح ایک آدمی آیا اور اس نے آپ تاریف کی کہ جان بچا لی یہ آپ سوچیں کہ کتنے گھروں میں لوگوں کو جو بچارے جب کوئی بماری آتی ہے تو وہ بچاروں کے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا ہے کئی بچارے آخری منٹ تک کوشش کرتے رہتے ہیں گھر میں کسی طرح علاج ہو جائے یا خود ہی ٹھیک ہو جائے اور کئی دفعہ جب بماری بگڑ جاتی ہے پھر وہ بچارے جاتے ہیں اور پھر کردے لینے پڑتے ہیں اپنی چیزیں بیج دیتے ہیں لوگ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ اچھورنس جو آپ نے کی ہے میں تو مجھے تو بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں یہ جو میرا نظریہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو آپ نے بہت بڑا قدم لیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ہیلتھ کارٹ نہیں ہے یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے اس سے پوری آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہسپرلز کا جال آپ کھچے گا پرائیوٹ سیکٹر آئے گا جو آپ نے اصل بات کی ہمارے پاس تو کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم ساری جگہ ہسپرلز برائیں اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جاتے نہیں ہیں ریموٹ علاقوں میں لوگ نہیں جاتے وہاں فسیلٹیز نہیں ہوتی وہ لوگ جاتے نہیں ہیں تو وہ سارے ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے پشاور یا مین سینٹرز میں آنے کی تو وہ سارے علاقے میں جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ یا ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہ خالی ہوتے ہیں یا ہر ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں تو وہ سارے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ بکارنا ہے اس سے آٹومیٹکلی پرائیوٹ سیکٹرز جائے گا اس سے پھر ایک اور چیز ہوگی گورنمنٹ ہسپلز کو پریشر پڑے گا اگر میں ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپلز میں جا سکتا ہوں تو ظاہر ہے میں اس ہسپلز میں جاؤں گا جدھر علاج بہتر ہے تو جو ہسپلز کے اندر لوگ نہیں جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس ہسپلز کے اندر ایک دم انکوائری ہوگی کیوں نہیں لوگ آ رہے تو یہ سزا اور جزا کا سسٹم آئے گا کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا جس میں سزا اور جزا نہ ہو اللہ نے بھی جنت اور دوزک رکھی ہوئی ہمیں سیدھر آستہ کے لیے تو انسانوں کے لیے بھی جب ایک سسٹم میں پنشمنٹ نہیں ہوتی جزا نہیں ہوتا اور سزا نہیں ہوتی وہ کچھ سسٹم نہیں کام کرتا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اور آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کے پنجابہ پوری یوریورسل ہیلتھ کا کوریجن سال کے اندر تک جا رہا ہے یہ بھی ایک انقلاب ہے بہت بڑا اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ گارڈ ہوگا گلگت بلتستان میں جو ہمارے تین صوبے ہیں وہ درستہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کارڈ پچھا رہے ہیں لیکن جو سندھ ہمارے نیچے نہیں ہے ہمیں امید یہ ہے کہ پریشر پڑے گا جب سارے پاکستان میں عوام کا پریشر پڑے گا کہ وہ بھی سندھ کے لوگ بھی ڈیوانڈ کریں گے تھرپا کر میں تو خیر ہم نے پیٹل گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈز دیئے لیکن باقی سندھ میں پبلک کا پریشر پڑے گا میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے اور انشاءاللہ یہ جو کلچر آپ نے بنائے ہیں گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں ایک اچھی انوائرمنٹ پیدا کرنے کا انشاءاللہ یہ سسٹم باقی بھی آپ کو دیکھ کے ہمیشہ موڈلز بنتے ہیں پھر باقی فالو کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے باقی بھی گورنمنٹ ہاسپیٹلز کے اندر انشاءاللہ اس طرح کا کلچر آئے گا شکریہ وزیراعظم عمران خان خیبر ٹیچنگ ہسپیٹلز کے نئے بلوگ کی پتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کا اصل کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے